جنابی ڈیپٹی سپیکر میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی اور جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب پہلے تو میں سپیکر صاحب کے لئے دعا گو ہوں کہ جو ان کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اللہ نے حفاظت فرمائی اور اللہ نے انہیں ایک حادثے سے محفوظ فرمایا جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ بھی یقیناً بہت محترم مکرم ہیں آپ کے والدے محترم نے بھی یہ سیاست کی تمام نشیب و فراز دیکھے ہیں کیونکہ میں تو پہلے نو مئی کے واقعے کو کنڈیم کروں گا کہ جو فوج پاکستان اور تمام فوجی تنصیبات کو جلایا گیا تھا جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ہے انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور میں شروع کروں گا سر کیونکہ میرا فیلڈ زراد کا ہے تو میں یقیناً دوسری چیزوں پر شاید کم ڈسکشن کروں تو میں اس شیر سے آغاز کروں گا کہ اگر وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرہ بھی ہونس لا دیتا تو ہم کاغذ کی کشتی پہ سمندر میں اتر جاتے جناب سپیکر گزارش ہے کہ دو صفوں کا یہ بجٹ جو ذرات پہ دیا گیا اس میں یہ لکھا گیا کہ ذریع کروں کی حد کو بڑھا کر اٹھارہ سو سے بائیس سو ارب روپے کر دیا گیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جب زمیدار کو یا کسان کو اٹھائیس سے تیس پرسنٹ کے سود پہ کرزہ دیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے وہ کون سے کرزے تھے جو کس جگہ پہ پہ پہنچے اور کسان کس طرح مستفید ہوا زیڈی پی ایل جو ایک ذرات سے وابستہ ایک بینک تھا اس کو بھی کمرشل بینک بنا دیا گیا تو میری گزارش ہوگی کہ جو سود کا طریقہ کا ذریعی بینک کا ہے یا دوسرے کمرشل بینکوں کا ہے انہیں اسے سنگر ڈیجیڈ میں لائے جائے کیونکہ چار سالوں میں مہنگائی یا انپورٹس یا ٹریکٹر کے قیمت یا ڈیزل کی قیمت یا بجلی کی قیمت یا خات کی قیمت جو یہ تین انگریڈینٹ ہیں اگری کچر کے وہ چار گناہ بڑھ چکے ہیں جناب سپیکر دوسرا پچاس ہزار ٹیوول پہ جناب میں آپ کی توجہ چاہوں گا جناب حضور اگر آپ میرے پانی فرمائیں گے تو کیونکہ ذرات سے آپ بھی وابستہ ہیں سر پچاس ہزار ٹیوول کے لیے تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سر جو چھے لاکھ روپے پر ٹیوول آتے ہیں اور چھے لاکھ روپے میں آج کل گھر کا سولر لگتا ہے وہ کون سا میکنزم ہے جس کے تحت یہ پچاس زار ٹیوول کے لیے تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں سر دس کا اگر ٹیوول آپ لگائیں تو اس پہ دس لاکھ روپے کی کاؤسٹ آتی ہے دس ہاؤس پار کا اگر بیس ہاؤس پار روپے لگائیں تو اس پہ بائیس لاکھ روپے کاؤسٹ آتی ہے اور اگر ٹربائن آپ تیس کی موٹر کا لگائیں تو اس پہ تقریباً پینتیس لاکھ روپے لگتے ہیں تو میری گزاری سے سر اس میکنزم کو کہیں بناتے بناتے ہمارا یہ ڈیڑھ مہینہ کیا شاید اگلے آنے والی حکومت میں بھی جس میں آپ سب لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ کہیں اس وقت بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے اس کا کوئی میکنزم بتانا چاہیے کون سا بینک دے گا کون سا آدھارہ دے گا کس ریشو پہ دے گا ہماری یہ ریکمینڈیشن تھی سر کہ تین سال کے لیے اس کو ذمہ دار کو بلا سود کرزہ دیا جائے اور سر اس سے دو ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوگی اگر آپ ٹیول کو جو تین لاکھ ٹیول ہیں اور تین لاکھ ڈیزل کے ٹیول ہیں اگر اس میکنزم کو آپ سولر پہ تبدیل کر دیں تو اس سے ایک منگلہ ڈیم جتنی بجلی کی بچت ہوگی سر میں تیسرا بیج کی درامت پر ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں سر میرے خیال میں ٹیکسوں کی اس چھوٹ میں چھوٹے کسان کو فائدہ پہنچنے کی بجائے جو بریج کی درامتی جو کمپنیز ہیں انہیں فائدہ پہنچتا ہے ہمیں اس کے لیے بہتر میکنزم یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے مشیر بھی تھے پی ٹی آئی کے زمانے میں ان کا نام تھا جمشہ چیما سا ان کی سیڈ کمپنی تھی یوریگا کے نام پہ اور انہوں نے ایک سال سیڈ امپورٹ کیا رائس کا ہائیبریڈ اور ہائیبریڈ سیڈ کے اندر انہوں نے دو عرب روپے کا سیڈ دو عرب روپے کا سیڈ دیا گیا جس میں سے ایک عرب روپے کا سیڈ جو تھا اس کی جرمی نیشن آئی اور انہوں نے اپنی آج یہ پندرہ سال پہلے دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اور آج وہ ملٹی ملینئر بن گئے تو کسان تک یہ سر سیڈ کا میکنزم نہیں پہنچے گا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اپنے ریسرچ کے اداروں کو مطرق کریں اور ان سے کام لیتے ہوئے لوکل میاری سیڈ تیار کریں اور جو رقم ٹیکسوں کی چھوٹ میں دی جا رہی ہے وہ ریسرچ پر خرچ کی جاتی تو بہتر میاری بیج کا بندوبست کیا جا سکتا ہے سر میری دوسری گزارش ہوگی سر مانسینٹو اور پائنئر مانسینٹو میں سر آپ متوجہ ہوں گے جنہاں بھی ڈیپٹی سپیکر سر مانسینٹو ایک کورٹن کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سیڈ کورٹن پر سرچ کرتا ہے جو ملٹی ملینز رقم اس پہ خرج کرتا ہے اور ایسے پائنئر ہے جو ڈوماینز میں انہوں نے اپنا ایک ریسرچ سٹیشن بنایا ہوا ہے جو بہت بڑا ایک محمد شاہ صاحب گیرلی میں بات نہیں کر سکتے جی سید محمد شاہ صاحب محمد شاہ صاحب آپ گیرلی میں بات نہیں اس طرح نہیں کر سکتے جی وہاں پہ جائیں تو سر میری گزارش ہوگی کہ ہمیں مانسینٹو اور پائنئر جیسے آداروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہیے اور ملک میں میاری بیج کی تیاری کا کام کر سکے سر نمبر چار پہ یہ دیا گیا کہ کمبائن ہارویسٹرز کی چھوٹ دیوٹی و ٹیکسز کی چھوٹ دینے کی تجویز بھی بجٹ میں شامل کی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا سر یہ کسانکو کا بجٹ ہے یا کسی کاروباری یا انڈسٹریلسٹ کا بجٹ ہے سر اگر جرابی شپیکر اس تجویز کا فائدہ ہوگا تو سر دو کروڑ روپے میں ہارویسٹر آتا ہے گندم کا ڈیڑھ کروڑ روپے میں آتا ہے سر کون کا اور سات ستر لاکھ روپے میں آتا ہے سر رائس کا اگر زمیدار چھوٹا کسان یا زمیدار جو بڑا کسان بھی ہے وہ افورڈ نہیں کرتا یہ چیزیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ان لوگوں کو یہ مستفید کرنا ہے یا فائدہ دینا ہے جو بڑے بڑے جو بڑے بڑے لوگ اس کمپنیز میں آئیں گے سر اب اس وقت گندم کی جو کٹائی ہے وہ سولہ ہزار روپے پر اکڑ ہے مکائی کی جو کٹائی ہے سر وہ بیس ہزار روپے اکڑ ہے اور جو دھان کی کٹائی ہے وہ دس ہزار روپے اکڑ ہے سر کسان افورڈ نہیں کرتا یہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم پاس کو ایک ادارہ ہے اس کی مشینری پول بھی پندرہ بیس سال پہلے تک موجود تھے ان کی بیلڈنگز بھی موجود ہیں یا ہمیں محکمہ توسی یہ ذرات جو بلڈوزرز غیرہ سپلائی کرتے ہیں اگر گورنمنٹ خود مگوا کے ان کے ذمہ یہ لگاتی تو میرے خیال میں جو چھوٹا ذمہ دار ہے کسان ہے اس کو رائت نرخوں پہ اس کی ہارویسٹنگ ہوتی تو یہ میکنزم زیادہ بہتر ہوتا سرچاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے رائس پلانٹر سیڈ ڈریلز پر ڈیوٹی ٹیکس ٹیکسز پر استثناء اچھی تجویز ہے جس سے کسان کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو اور اس پہ یہ چھوٹے کسان کو فائدہ ملے سر ایگرو انڈرسٹری کو سستے کرزے فراہم کرنے کی تجویز بھی قابل تعریف ہے لیکن سر اس بات کا خیار رکھا جائے کہ یہ کرزے کہیں پیپسی، کینڈی لینڈ، ایف ایف، ٹیپل ایف یا ان بڑی کمپنیوں کو نہ دے دیے جائیں جو لاہور، ملتان اور کراچی میں قائم ہیں یہ کرزے سردہاتی علاقوں میں جو انڈرسٹری لگائے اور جس میں کسان کی ایکسیس ہو سکے ان علاقوں میں جس میں جیسے اکڑا میں آلو کاشت ہوتے ہیں ملتان میں آم کاشت ہوتا ہے میرپور اور ٹھٹھا دادو میں ٹیماٹر کاشت ہوتا ہے ایسی لوگوں پہ یہ انڈرسٹریز لگیں جس سے لوگوں کو عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے سر پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگری کچر لون سکیم پر دس ارب روپے دیے گئے سر میری گزارش ہوگی سر کسان کا بچان پڑھ ہوتا ہے اس کے لیے بینکنگ کا میکنزم سمجھنا بہت مشکل ہے شاید یہ پھر وہ لوگ جو اس میکنزم کو جانتے ہیں ان کی جیبوں میں نہ چلا جائے تو میری ایک تجویز ہوگی سر کہ بی ایسی ایگری کچر جو بچے ہیں کیوں نہ ان کو یہ چھے چھے اکر رکبہ جو ہر پروینس میں موجود ہے وہ دیکھے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ملک کی پیداوار میں وہ اپنا حصہ ڈال سکے سر چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر کرزہ دینے کے لیے دس ارب روپے کی رقم مقتص کی گئی ہے سر کوئی میکنزم نے ہی لکھا گیا کہ کس طریقے سے وہ ان تک پہنچے گی مجھے خطشہ یہ ہے کہ یہ کئی میکنزم بنتے بنتے اگلی حکومت بھی نہ گزر جائے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ذرائی بینک کے ذریعے آسان کس طور پر چھوٹے کسان کو یہ کرزے دینے چاہیے جو انٹرسٹ فری ہوں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے سر پاکستان کا کسان جی ڈی بی کا انیس پرسنڈ حصہ ڈالتا ہے لیکن سر کہیں پہ بھی سارے اس میں ایک سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے جسے ہم پانی کہتے ہیں کہیں پہ بھی وارٹر جو منیجمنٹ ہے یا جسے ہم پانی کے وسائل کہتے ہیں جس میں نالے پکے کی جاتے ہیں نہرے پکی کی جاتے ہیں کوئی ایک روپیہ اس سارے بجٹ میں نہیں رکھا گیا سر میری گزارش ہوگی سر ڈیزل اور ٹیکٹر کی قیمت میں کوئی اقدام نہیں اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے تو کسان بجٹی کی قیمت میاں نواز شریف کے دور حکومت میں سر پانچ روپے پینتیس پیسے تھی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ دس روپے پچانویں پیسے تھی میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک پیکج دیا جس میں سر تین انگریڈینٹ ہوتے ہیں ذرات کے سر سب سے پہلے سر ٹیوول جسے پانی نکلتا ہے دوسرا ٹیکٹر جس میں ڈیزل ڈلتا ہے اور تیسری خات ہمیں فاسفیٹک خاتوں کی زیادہ ضرورت ہے جیسے ایم او پی ہے ڈی اے پی ہے نائٹرو فاس ہے امونیوم سلفیٹ ہے امونیوم نائٹریٹ ہے اور ایسی ایس او پی ہے سر نیا محمد نواز شریف صاحب نے بائیس سو پچاس روپے ڈی اے پی کی قیمت مقرر کی تھی اکیس سو پچاس روپے پٹاش کی قیمت مقرر کی تھی گیارہ سو روپے انہوں نے یوریا کی قیمت مقرر کی تھی اور آج پورے پانچ سال کے بعد وہی قیمتیں سر پانچ گناہ پہ چلی گئی ہیں تو میری گزاری شوگی سر کے جیمیدار کو لیے خواب کی جو سبسٹیٹی ہے اس کا میکنزم بہتر بنانا چاہیے بتیس عرب روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں اس مد میں رکھے گئے اور کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پاسان پاسان ہوئے کس جگہ گئے کس کسان کو ملے سرحد کے کسان کو ملے یا پنجاب کے سندھ کے ملے کسی کو بھی نہیں ملے یا بلوچستان کو ملے تو سر میری یہ گزاری شوگی کہ ان چیزوں پہ بہتر طور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور بلوچستان میں اور ڈیرغازی خان کے ایریاز میں جو روتگوئییں ہیں سر روتگوئیوں سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کوئی پورے اس بجٹ میں کہیں بھی روتگوئیوں کے لیے جہاں پہ پانی آتا ہے اور اکڑ کے اکڑ بہا کے لے جاتا ہے کوئی ایک فرن نہیں رکھا گیا ہمیں اس پہ بھی گوھر کرنا چاہیے سر آخر میں میں آپ سے اپنے حلقے کی بات کروں گا سر مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس تارہ میں یہ اعلان کیا کہ دپالپور سمندری جو ہماری موٹر بیل ہور سے جاری ہے وہ ایک اکسس دیا جائے گا جس کا وہ اعلان وہاں پہ کر کے ہے جو ہی ان کی حکومت گئی سر وہ منصوبہ کھٹائی میں چلایا سر اور پھر میں جہاں بہت افسوس ہے شاگدار شاہب بھی تشریف لے آئے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اللہ انہیں شہیت بھی دے اور کسانوں کی طرف گوھر کرنے کیا بھی موقع دے سر یہ سر لاسٹ ریجیم میں سر اس روڈ کے لیے سر دو کروڑ پہ رکھے گئے فیزیبیلیٹی کے لیے سر کتنی شومی قسمت ہے کتنی ناہلی ہے کہ وہ اس کا سروے بھی نہیں ہو سکا کوئی کنسلٹنٹ سروے بھی نہیں کر سکا اور اس دفعہ ایک روپیہ اس کے اندر نہیں رکھا گیا سر یہ اپل ایکشن ایئر ہے جس کا میسیج یقینا ہماری جماعت کو اس پوری پی ڈی ایم کو ایک مضبوط طریقے سے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے تو میں شاگدار صاحب کی موجودگی میں گزارش کروں گا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کیا اعلان کردہ ایک منصوبہ تھا اور جب ایک سال پہلے اس منصوبے کو شامل کیا گیا کس وجہ سے وہ اس دفعہ دوبارہ اس کے اندر کوئی رکم نہیں آئی تو میری گزارش ہوگی کہ مہربانی فرمائیں اور کم از کم دس عرب روپیہ رکھ کے اس سڑک کی ابتدا کریں تاکہ ان سات حلقوں میں اس کا میسیج سٹونگ جائے سر دوسری میری گزارش ہے سر کہ سر فیصلہ باد جس کے اندر سے دو موٹر ویز نکلی ہیں اور چونتیس کلومیٹر کے اندر سے وہ دونوں سڑکیں جا کے عبدالحکیم کے اوپر کٹھی ہو جاتی ہیں سر کیا قصور ہے اس سینٹر پنجاب کے لوگوں کا جس میں قصور میں اکارہ میں بہاونگر میں ویہاڑی میں ساہیوال میں آہ کھانے وال تک یہ سڑک موٹر وی نہیں بنائی گئی اور اب پھر ایک مزاگ کیا گیا اور وہ یہ مزاگ تھا کہ ٹوٹل اس منصوبے کا جو کاؤسٹ لکھی گئی وہ کاؤسٹ لکھی گئی دو سو چرانوے عرب روپے اور اس کے لیے جو مختص کیے گئے وہ دس میلین روپے صرف مختص کیے گئے اور پھر وہ لوگ جو تقریباً میں آپ اف آئیم نوٹ رونگ پنتالیس پرسن جی ڈی بی کا یہ تمام پانچ سات جو ڈسٹک ہیں یہ دو ڈویزن پورے بلکہ تین ڈویزن پورے پارٹ آف بہاول پور بھی اس میں آتا ہے بہاول اگر بہاول پور میں فاعل کرتا ہے سر وہاں پہ ایک عرب روپے دو سو چرانوے عرب روپے کے منصوبے میں ایک کروڑ روپے رکھا گیا بہت ہی مجھے افسوس ہوا اور سب سے بڑی فوڈ باسکٹ ہے یہ سب سے بڑا ناج یہاں پہ بتایا مکہی سیونٹین پرسنٹ is from sahی والڈویین پٹیٹو ٹوئنٹی فور پرسنٹ from sahی والڈویین کسود ڈسٹک تو سر میری گزارش ہوگی کہ میں اس آگڈاد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ ضرور جو ہے سر وہ پہلے منصوبے پہ جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا اور دوسرا منصوبہ جو انہوں نے شامل کیا ہے اس کے لئے امباکول رکم دی جائے سر ڈپالپور جہاں سے میں امین ہوں اور میرے ساتھ میاں مائن صاحب امین ہے سر سیونٹی ٹو یونین کانسلز پہ وہ مہیت ہے اور تقریباً دس ازلا سے بڑا ایک تحصیل ہے سر میری گزارش ہوگی کہ حجرہ کے نزدیک ایک سائنس انٹ ٹکنالوجی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جائے اور تاکہ وہاں کے علاقے کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں ہمارے ہاں صرف چار پانچ سو اکر رکبہ سرکار کا پڑا ہے موجود ہے وہاں پہ اگر ممکن ہو سکے تو اکارہ اس وقت جو ہے آپ کا سب سے بڑا ریوینیو جو ہے اگری کچر میں دے رہا ہے پیداوار اگری کچر میں دے رہا ہے سب سے زیادہ پرڈکشن اگری کچر میں دے رہا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ وہاں پہ انڈسٹریل سٹیٹ کا ضرور قیام لائے آجائے اور بوائل رائس کا دو رائس ہوتے ہیں سر ایک وائٹ کہتے ہیں جو پالشٹ ہوتا ہے ایک بوائل رائس بوائل رائس کی ایشیا کی سب سے بڑی مندی ہے سر سر میری گزارش ہوگی کہ ان چیزوں پہ اگر وہاں پہ انڈسٹریل زون بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہ بہت ایک ترقی کا رستہ بنے گا اور یقیناً میں دعا گو ہوں کہ میرا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ انہیں صحت ایک عاملہ دے وہ واپس نصیف لائیں اور ہمیں یہ سپی ڈی ایم میں جو بھی ہمیں اتفاق رائے سے جو چیزیں ہم آگے لے کے چل رہے ہیں سر خدارہ ہمیں ہر یہاں کے نمائندے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے قائدین کے لیے احسانیے پیدا کرنی ہے اور جب پی ڈی ایم کامیاب ہوگی اور پی ڈی ایم دوبارہ یہاں پہ کامیاب ہو کے آئے گی تو پھر پاکستان کی ترقی کی ایک رہیں کھلیں گی اور آخر میں کہوں گا تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ اور لوگ سادہ ہیں کہ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں کررہ عرض پہ بجتے چلے جاتے ہیں چراغ بہت شکریہ بہت مربانی کہ آپ نے مجھے وقت دیا دعا گو ہوں آپ کے لئے خدا